پہلی لائن میں جو بیٹھے تھے ان کو چلتے پروگرام میں ڈانٹ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں کوئی انسان گا رہا ہے کوئی پرفارمنس کر رہا ہے شاستری سنگیت سے متاثر ہے وہ امپریسڈ ہے اور اسی کی چیزیں اس میں انوالو کر کے وہ آراد ہے نا ایک طرح سے کر رہا ہے اور آپ ایسی بتتمیزیں اور یہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آپ ارگنائزر ہوتے ہوئے بھی اور دوسرے لوگوں سے سامنے بیٹھ کے ہم کلام ہے باتشین تمہیں اچھا سنگر بننا تو سب سکھاتے ہیں اچھا میوزیشن بننا بھی سب سکھا رہے ہیں سنگیت آپ سیکھ رہے ہیں آپ ایک سنگیت کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو سنگیت سکھایا جا رہا ہے آپ گائیں گے کیا یہ سکھایا جا رہا ہے پر ایک اچھا لسنر بننا بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک اچھا لسنر کس کو کہتے ہیں ایک اچھا شروتہ کسے کہتے ہیں سنگیت ہے سنگیت سنے گا تو ہے کوئی آڈینس بھی تو ہوگی آپ بھی تو آڈینس ہیں ایک طرح کی بھئی ایسا تھوڑی ہے کہ آپ کلاکار ہیں تو آپ کسی اور کو سنیں گے نہیں آپ بھی سنیں گے آپ بھی کسی کے سامنے بیٹھیں گے اس کو داد دیں گے اور اپنی تعریف اس کو دیں گے پرشن سا آپ کریں گے یا جو بھی کرنا ہے آپ کو جو اس کے بارے میں آپ سامنے بیٹھ کر اس کو سن رہے ہیں تو کس طرح سے سنا جاتا ہے ایک اچھا شروتہ کیا ہوتا ہے اور کیا اس کے پوائنٹس ہیں یہ میرے مند میں چل رہا تھا منتھن تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو سارے سٹوڈنٹس کو بھی بتانے میرا ہی تو فرض ہے یہ کیونکہ میں نے یہ چیز اپنے گروہوں سے سیکھی کہ اچھا سننے والا کیسے بنتے ہیں اچھا شروتہ کیسے بنتے ہیں کیونکہ ایک اچھا شروتہ جتنا اچھا شروتہ ہوتا ہے کلاکار خود بخود اتنا اچھا ہو جاتا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں اگر آج میں یہاں بیٹھ کے گا رہا ہوں اور آپ لوگ مجھ پر دھیان نہ دیں میری طرف دیکھیں نہ مجھے توجہ نہ دیں یا میرے گائیکی کے دوران آپ اپنا کچھ بات کر رہے ہیں کھانا پینا کر رہے ہیں گھوم گام رہے ہیں تو مجھے وہ کانفیڈنسی نہیں ملے گا گانے کا مجھے ڈسٹریکشن نظر آئے گا بھئی ایک کلاکار کیا چاہتا ہے اٹریکشن اکرشن چاہتا ہے نا تب ہی تو وہ تب ہی تو پفارم کر رہا ہے وہ کی سب مجھے دیکھو ہے نا سب میری طرف غور کرو توجہ دو دھیان مجھے دو کہ میں پرستوٹی دے رہا ہوں ہے نا تو ایک اچھا شروطہ بننے کی یہ سارے پوائنٹس ہوتے ہیں تو یہ نوٹ بھی کر سکتے ہو یاد بھی کر سکتے ہو بہت بہیوریال چیزیں بتاؤں گا ویوارک چیزیں ہیں ہے نا اور اس کے اگزامپلز میں نے کئی بڑے بڑے کلاکاروں سے بھی دیکھے ہیں میں نے مہدی حسن صاحب کے کئی انٹرویوز دیکھے ہیں کئی پرفارمنسز دیکھے ہیں خلام علی خان صاحب کا دیکھا ہے ہری حرن صاحب کا میں نے دیکھا ہے میں آپ کو ایک ایک واقعہ سناتا ہوں ہری حرن صاحب آپ جانتے ہیں بولی وڈ کے بہت پرسد گائک ہیں اور ساؤت انڈین میوزک کے بھی بہت بڑے اول درجے کے فنکار ہیں وہ ان کا ایک پرفارمنسز چل رہا تھا ان کے ساتھ سنگت کر رہے ہیں زاکروسنگ خان صاحب تبلے پر اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ جب پرفارمن کر رہے ہیں فرنٹ روہ میں بیٹھ کے بہت اول درجے کے کچھ لوگ ہیں وہ باتیں کر رہے ہیں بھئی وہاں جو وہ پرفارمن کرنے آئیں گے ہو سکتا ہے وہ انہی کے چیف گیسٹ ہوں گے وہ باتیں کر رہے ہیں وہاں سامنے بیٹھ کے تو یہ چیز ٹھیک ہے ہری حرن صاحب تو پھر گاتے گاتے اپنے میں تھوڑے گھوم تھے تو انہوں نے اتنا دھیان بھی نہیں دیا ہوگا یا ignore کر دیا ہوگا لیکن زیکر صاحب سے یہ چیز صحیح نہیں گئی انہوں نے تورنت بجانہ روکا اور وہ سنگتکارت ہے جبکہ وہ اور انہوں نے اپنے مائک میں ان کو ڈانٹا پہلی لائن میں جو بیٹھے تھے ان کو چلتے پروگرام میں ڈانٹ دیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں یہاں کوئی انسان گا رہا ہے کوئی پرفارمنس کر رہا ہے شاستری سنگیت سے متاثر ہے وہ امپریسڈ ہے اور اسی کی چیزیں اس میں انوالو کر کے وہ آراد ہے نا ایک طرح سے کر رہا ہے اور آپ ایسی بتتمیز ہیں یہی چیز غلام علی کے پرفارمنسز میں آپ دیکھیں گے وہ آڈینس کے ساتھ بڑا اچھا انٹریکٹ کرتے ہیں غلام علی اپنی چلتی پرفارمنسز میں اگر آڈینس میں کوئی سیٹی بجا رہا ہے یا ہوتنگ کر رہا ہے یہ سب کر رہا ہے نا تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کر لیا یہ اب ہو گیا اب بینہ اس سب کے سنو بچہ سیٹی بہت اچھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی کیا کہنے ماشاءاللہ تالیاں آسکے 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 ہیں اور بغیر تالیاں تو سنو بہت مزا آئے جا اب دھیان مجھ پر دے کر سنو یہ ٹھیک ہے یہ سب جو آپ کر رہے ہیں سیٹی بجانا ہوتنگ کرنا یہ آپ اپریسیشن ہی کر رہے ہیں میرا ظاہر ہے غلام علی بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ آپ میرا اپریسیشن کے لیے ہی تو یہ سب کر رہے ہیں تالیاں بجانا ہوت کرنا لیکن میں جس پرکار کی چیز سنا رہا ہوں وہ اس طبقے کی نہیں ہے کہ جس پر ایسا اپریسیشن دیا جائے میں کوئی آئیٹم نمبر یا کوئی دانس نمبر نہیں سنا رہا ہوں کہ آپ ناچیں ہیں میرے سامنے میں کلاسیکل کی چیز سنا رہا ہوں ان ان فیکٹ غزلیں بھی سنا رہا ہوں تو وہ بھی کلاسیکل پر آدارت ہیں تو ان کو سننے کی ایک تہزیب ہوتی ہے ایک ادب ہوتا ہے تمیز ہوتی ہے جن کو سننے کی بھی ہے نا آپ جا کے اگر رامائنڈ پارٹ چل رہا ہے ایک تو رامائنڈ پارٹ میں اگر آپ ایز اشروتہ بیٹھیں گے تو کس طرح سے سنیں گے اور کئی یہ نہا ککڑ کا پرفارمنس چل رہا ہے پارٹی چل رہی ہے ہے نا پارٹی سانگز بھی آپ نے سنے تو وہاں آپ بیٹھ کے ایسے یہ والی تعلی نہیں بجاؤ گے وہاں آپ کو ناچنا ہے بھئی تو ہر جگہ کا اپنا ایک شعور ہوتا ہے رہنے کا سلیکہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک اور اگزامپل میں نے دیکھا تھا میدی صاحب کا میں نے آپ کو میدی صاحب کا بھی ایک اگزامپل میں نے لائیو ریکارڈنگ میں دیکھا ہے سنا ہے کہ انہوں نے اپنا سب مائک وائک سیٹ ہو گیا اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب کمرہ آپ لگا دیجئے جتنے لوگ اندر آگئے اتنے آگئے اب باقی اندر نہ آئے میں اپنا پرفارمنس شروع کرنے جا رہا ہوں کیونکہ چلتی پرفارمنس میں مجھے برداشت نہیں ہے کہ کوئی آئے کمرے میں اور بیٹھے یہ کرے چائے پانی کرے یہ سب آپ کر لیجئے پہلے انفاکٹ میرے دادا گرو جی کا منع ایکزامپل دیکھا ہے ہم نے تو لائیو یہ چیز محسوس کریے کہ وہ کبھی پرفارمنس کراتے ہیں چھوٹی موٹی میٹنگ گیدرنگ گوشٹی کراتے ہیں تو پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ ناشتہ پانی اپنا جو ہے پہلے کر لینا میرے سامنے اگر بیٹھے ہو اور میں پرفارمن کرنا ہوں یا کوئی بھی آپ پرفارمن کر رہا ہے تو اس کے سامنے کوئی کھانا پینا نہیں کرے گا یہ ایک بدتمیزی ہوتی ہے یہ لہاز نہیں ہے رہنے کا ایک کلاکار کے سامنے کہ آپ کھانا مانا کھا رہے ہیں اور یہ ہمارے کئی ایسے پرفارمنسز ہوئے ہیں پروگرام ہوئے ہیں جس میں ہمارے مین کلاکار نے پہلے ہی یہی شرط رکھی کہ بھلی آپ کا ڈینر کے بعد پرفارمنسز پرفارمنس رکھوالو یا پرفارمنس کے بعد ڈینر رکھوالو دونوں سائیملٹینیس لی نہیں چلیں گے ہے نا آپ نے دیکھا کہ ہوتلز میں یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کھانا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور سائیڈ میں میوزک تو وہ الگ کٹیگری ہو جاتی ہے اور ہم لوگ شاستری سنگیت والے ہیں تو ہم کوئی ایسے نہ سنیے آپ ایک تھوڑی سی تمیز تھوڑی تہزیب رکھئے کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو پہلی بات تو ہم پر دھیان تو یہ تو وہ ہو گیا کہ تھوڑا ششتہ چار کہ تھوڑی تمیز رکھیں اور ادب رکھیں وہ ہو گیا کہ کھانا پینا نہیں کرنا گھومنا نہیں کرنا چلتی پرفارمنس میں آپ اٹھ کے نہیں جائیں یہ بھی ایک سامنے والے کا اپمان ہوتا ہے یہ پرفارمنس پرفارمر کا کہ آپ چلتی پرفارمنس میں آپ بیچ پرفارمنس میں اٹھ کے اٹھ کے جا رہے ہیں تو یہ بھی اپمان ہوتا ہے ایک علاکار کا کہ مطلب اس کی تو کوئی value نہیں وہ کسی کے لیے گا رہا ہے آپ بھی لوگوں کے لیے تو گا رہے ہیں آپ کون ہیں آپ audience اس کے درشک ہیں اس کے لیے آپ بھگوان ہیں اور آپ اس کے لیے بھگوان ہیں بھئی بھکت اور بھگوان کا relation وہاں بیٹھتا ہے جب ایک audience اور ایک artist ہوتا ہے ہم اس درجے سے دیکھتے ہیں چھوٹی موٹی پرفارمنس نہیں کہ وہاں من نہیں آئے چینل چینز کر دیا میوٹ کر دیا یہ نہیں وہ نہیں ہوتا جیسے ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں چینل چینز کر دیا یہ ہمیں پسند نہیں آرہا دوسرا گانہ لگا دیا وہاں ایسا نہیں ہو رہا ہے وہاں کلاکار جو چیز گا رہا ہے وہ اپنے من سے گا رہا ہے تو اس کے من کا خیال رکھو سب سے پہلے کہ وہ اپنے من کی سنا دے ایسا نہیں کہ آپ زبردستی کے آپ کا من ہو رہا ہے مجھے تو یہ والی سننی ہے اب بیچارے کا من ہی نہیں ہے وہ چیز گانے کا تو وہ بے من سے گائے گا آپ کو بھی مزا نہیں آئے گا اور اب یہاں اس کا جو second درجہ آتے ہیں points آتے ہیں وہ جو آپ لوگوں کو دھیان رکھنے والی باتیں یہ تو وہ بتائیں باتیں جو نہیں کرنی ہیں اب وہ باتیں جو کرنی ہیں react response کرنا ہوتا ہے بت بن کے سامنے نہیں بیٹھنا ایک مورتی بن کے نہیں بیٹھنا ہے کہ اگر کوئی perform کر رہا ہے تو اس کے سامنے آپ بس یوں بیٹھے بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہو یا ادھر ادھر دیکھ رہے ہو کبھی یوں بیٹھے ہو کبھی وہ بیٹھے ہو یہ نہیں کرنا react کرو response کرو جب response کرو گے interact کرو گے آنکھوں سے آنکھیں جس کو کہتے ہیں نینہ چار ہوں گے جب آپ کو بھی آنند آئے گا جو وہ کہنا چاہ رہا ہوگا اور اسے بھی آنند آئے گا کہ مزا آئے گا نے کہ چلو مجھے کوئی سننے والا ہے توجہ ملی یہاں کئی ساری performances ہوئی ان کے سامنے بھی student جو یہاں بیٹھے ہو جہاں جاہ پور میں ہوں وہاں کے student سے بھی بات چیت کر رہا ہوں ساتھی ساتھ آپ کی کلاس سے تو ان کے سامنے بھی کئی performances ہوئی وہاں تبلے والے بھی artist آئے سارنگی والے بھی artist آئے لیکن کچھ students تھے جو ان پر اتنا غور کری نہیں رہتے کیونکہ سمجھ ہی نہیں رہتے بیچارے وہ بھی تو چلو ان کا بھی اتنا knowledge نہیں تھا کہ وہ سمجھ پاتے کہ وہ کیا بجا رہے ہیں تبلے پر یا سارنگی پر تو ان سے وہ داد ان کو توجہ وہ ملی نہیں رہی وہ دھیان ملی نہیں رہا تو ایک دوسرا student تھا اس سے مل رہا تھا تو ابلا والا پورے time اسی student کو دیکھ کر بجاتا رہا کیونکہ وہاں سے داد مل رہی ہے ابھی میرے سامنے اگر چار لوگ بیٹھے ہیں اور آپ دونوں اگر دھیان نہ دے میرے پر اور ایک جنا بھی دھیان رہ رہا تو میں اس پر فوکس کر کے گانے لگ جاؤں گا لیکن مزا نہیں آتا ہے مزا تب آتا ہے جتنے سارے بیٹھے ہیں سب کا دھیان ہی در ہو بھلی چار لوگ سنے لیکن ٹھیک ہے باقی لوگ اٹھ کے چلے جائیں اگر ان کا من نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا ششٹا چار رکھنا ہوتا ہے ریسپونس دیجئے داد دیجئے اگر میں نے آپ کے سامنے ایک شیر سنایا آئے چنگا ہم دا سوال نہ کر دا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ آئے پر پہلی چیز تو یہ ہی ہوتا ہے کہ داد تو تب دوگے جب سمجھ آئے گا یہ چیز میں نے بہت کچھ چند دن پہلے لگی تھی کہ تاریف یا آلوچنا appreciation to praise اور to criticize دونوں ہی چیزوں کے لیے علم کی ضرورت ہے knowledge کی ضرورت ہے بینا knowledge کہ نہ تو آپ تاریف کر پاؤ گے نہ criticize کر پاؤ گے اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ والا گانا کتنا اچھا ہے یا یہ movie کتنی اچھی ہے تو آپ کو یہ بھی بتانا ہوگا ساتھ میں کہ اس میں اچھا کیا ہے وہ بھی بتائیے یا برا ہے تو برا کیا ہے وہ بتاؤ تو knowledge کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تو یہ چیز میرے خیال سے ہر ایک student کو ایک teacher کو ہی سکھانے کا فرض بنتا ہے کہ ایک اچھا student کیسے بنا جاتا ہے ایک اچھا شروتہ کیسے بنا جاتا ہے کیونکہ unless آپ ایک اچھے شروتہ نہیں ہیں آپ اچھے کلاکار بنی نہیں سکتے یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ نے اپنا گایا اور اٹھ کے چلے گئے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا یہ نہیں ہونا چاہیے آڈینس کو کلاکار کا خیال رکھنا چاہیے کہ یار وہ گا رہا ہے تو اسے full support اب میرے گرو جی اکثر ایسا کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو میرے سامنے کوئی گا سکتا ہے ورنہ نہیں گا سکتا اس کا کیا مطلب ہوا بھئی artist کی اپنی capability ایک شمتہ ہے تو وہ تو کہیں بھی گا سکتا ہے لیکن آڈینس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہوتی ہے میں نے کچھ دن پہلے ایک کوٹ لکھا تھا اور یہ میرے اپنے گرو جی کی اوپر ہی لکھا اب یہ گوشٹی ہوئی تھی پروگرام ہوا تھا پسند پنچ بی پہ تو وہاں پہ شام ہو گئی تو اب آتے آتے گرو جی نے گرو جی کو فرمائش ہوئی گرو جی آپ کچھ سنائیے نا تو وہ کچھ غزلیں سنا رہے اب میں جانتا ہوں اسی بات کے لئے کہ میں ان کو سجسٹ کرتا رہوں گا اور ان کے من من والی وہ سناتے رہیں گے تو وہ سنانے لگے لیکن آڈینس اتنی تھی نہیں خاص تو آڈینس کو وہ دھیانی نہیں دے رہی ہے تو ان کا بھی من مر گیا انہوں نے بھی تھوڑی سی گئی اور پھر بند کر کے وہ باہر آ گئے اپنا تب میں نے ان کو یہ چیز کہی کہ یہ کوٹ ہے جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ if you are the smartest in the room you are in the wrong room یہ آپ سبھی نے سنائے کہ اگر اس کمرے میں آپ سب سے زیادہ بدھیمان ہیں تو آپ غلط کمرے میں ہیں کیونکہ آپ کو ایسے کمرے میں جانا چاہیے جہاں آپ سے اچھ درجے کے لوگ ہوں اچھے درجے کے ہوں تاکہ وہاں سے آپ سیکھ سکیں سیدھی سی بات ہے یہ ہم جانتے ہیں اس کو agree کریں گے میں نے اس کا opposite لکھا کہ if you are the dumbest in the room then too you are in the wrong room اگر اس کمرے میں آپ سب سے زیادہ بے وقوف ہیں تب بھی آپ غلط کمرے میں ہیں کیوں کیونکہ وہاں آپ کی قدر نہیں ہے کیونکہ بے وقوف آپ نہیں آپ کی جنتہ ہے آپ کی audience ہے وہ تائے کر رہی ہے کہ آپ سمجھدار ہو کی نہیں ہو ہے کی نہیں آج آپ میں یہ شاستری سنگیت کی باتیں کر رہا ہوں یہ کلا کی عدب کی literature کی ساہت تکے اس سب کی باتیں کر رہا ہوں یہ میں گاؤں کھیڑے میں جا کے جن کو لوگوں کو لینا دینا نہیں یہ وہاں جا کے کرنے لگ جاؤں تو ان کے لئے میں بے وقوف ہو گیا نہائیتی نہائیتی بے وقوف ہوں کہ میں کون ہوں کیسی باتیں کر رہا ہوں یہ کیا فالتو کی باتیں بھئی اپنے کام پہ جانا ہے میرے گائے نے گوبر کیا وہ میرے لئے زیادہ important تم کہاں ساہت تے عدب بہشہ سنگیت کی باتیں مجھے سنا رہے ہو ہے نا تو میں وہاں بے وقوف ہوا تو اب بھی میں غلط کمرے میں ہوں ہے نا تو یہ بھی خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے گرو جی اس کمرے میں گا رہتے جہاں پہ لوگوں کو عدب کی پروائی نہیں ہے پڑی ہی نہیں ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا تو وہ غلط کمرے میں تھے کی نہیں تھے ان کو ایسے کمرے میں جانا چاہیے جہاں ان کی خدر ہو تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں تو خیر یہ ایک اچھا شروطہ بننے کی کچھ پوائنٹس ہیں اور مزہ تبھی آتا ہے آپ کو بھی تبھی آئے گا ٹھیک ہے